اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصیبت اور تکلیف کوئی بھی ہو انسان اس کا حل چاہتا ہے اور یہ حل کی جستجو انسان کو کئی بار گلت راستوں پر لے جاتی ہے اے دن آپ شوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ باباؤں کا ڈھونگ پبلک کو لوپنا صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کا ایمان بک جاتا ہے اور بعض دفعہ لوگوں کی عزت اور عبرو بھی لوٹ جاتی ہے بھوش دیکھنا اسٹرولوجی یہ کب ہونے والا ہے اس کی جستجو انسان کو کئی بار گلت راستوں پر لے جاتی ہے ایک ایسی ہی بات کا ہم آج کھلا سا کرنے کے لیے لے کر کے آئے ہیں اسلام کی عدالت میں پانی کے ذریعے سے استخارہ کرنا سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصے میں شوٹ دیکھ لیں اس ویڈیو میں صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں کچھ نقصان ہونے والا ہے یا فائدہ ہونے والا ہے شادی میں خیر ہے یا شر ہے اسے جاننے کے لیے آپ پانی کے ذریعے استخارہ کر لیں استخارہ کا جو طریقہ بتایا ہے صاحب نے وہ بھی ایک نئے انداز کا ہے آپ ایک ٹپ پانی لے کر قبلہ روح بیٹھ جائیں اور ایک ورکے میں اہدینس سرات المستقیم لکھ لیں پھر اس پر تین مرتبہ شروع اور آخر میں درود پڑھیں پھر بسم اللہ بول کر اس ورکے کو پانی کے بیچ حصے میں ڈال دیں اور پھر سور فاتحہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں یہاں تک کہ وہ کاغذ کسی کنارے لگ جائے اگر وہ کاغذ کبلہ روح کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ کام ہو جائے گا پر وہ دیری سے ہوگا اگر وہ کاغذ پورپ سائیڈ چلا آتا ہے تو آپ کا کام جلدی ہو جائے گا اگر وہ کاغذ رائیڈ سائیڈ چلا جائے تو سمجھنا کہ وہ کام اچھا ہے اس میں کوئی فائدہ ہوگا شر سے کھالی ہوگا یعنی آپ کا معاملہ خیر ہوگا اور اگر وہ کاغذ لیفٹ سائیڈ چلا جاتا ہے تو سمجھنا کہ وہ کام خراب ہونے والا ہے اس میں شر ہوگا نقصان دے کام ہوگا اس کام کو نہ کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جاج پرطال ناظرین آپ خود پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں کوئی کاغذ اگر پانی پر رکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کاغذ کسی کنارے پر تو ضرور لگے گا اس سے اچھے اور برے فائدے اور نقصان کا فیصلہ کرنا یہ کون سی اقل مندی ہے ناظرین یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ٹپ جہاں رکھا گیا ہے وہ زمین پوری طرح سے لیول نہ ہو تو پانی کا جھکاؤ جہاں ہوگا وہ کاغذ بھی اسی طرف چلا جائے گا اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سور فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے جو موہ سے ہوا نکل رہی ہے اس کی وجہ سے کاغذ کسی کنارے لگ جائے اور اگر یہ سب نہ بھی ہو تو یہ طریقہ کہاں سے ملا کیا اللہ نے بتایا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیا صحابہ نے اس طرح سے اپنی قسمت آزمائی کی کیا استخارہ کے یہی طریقہ ہے سب سے پہلی بات کہ خیر ہوگا یا شر نقصان ہوگا یا فائدہ مند آگے چل کر کے جو بھی ہوگا اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کو ہے کیونکہ یہ گعیب کا معاملہ ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اللہ کے علامہ کوئی بھی نہیں جانتا قرآن کے آیتیں لکھ کر پانی پر ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے بلکہ وہ پہلنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے اور اس ویڈیو میں جو استخارہ کا طریقہ بتایا گیا ہے ایسا تو زمان جاہلیت میں لوگ فال نکالا کرتے تھے پرندے کو اڑاتے اگر وہ دہن ہی جانے بڑھ جاتا تو گویا کہ وہ کام ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور فائدے مند ہوگا اس کو کرنا ہے اور اگر وہ پرندہ بائیں جانے بڑھ جاتا تو وہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کام ٹھیک نہیں ہے اور وہ کام نقصان دے ہوگا اس لیے کام کو نہیں کرنا ہے زمان جاہلیت میں یہ تیروں کے ذرگیے سے بھی فال نکالا کرتے تھے بائن ہی اسی کام کو اللہ تعالی نے منع کیا ہے سور مائدہ آیت نمبر نبے کے اندر کہا اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے لیے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں ناظرین یہ پانسے کے تیر یہ سب فال نکالنے کے لیے جو ہوتا ہے یہ سب گندی باتیں ہیں شیطانی کام ہیں ان سے بالکل آلگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اسی طرح ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کعبہ کی اندر جانے سے اس لیے انکار فرمایا کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ نکالے گئے لوگوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی نکالے ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر رکھے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو گارت کرے اللہ کی قسم انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے تیر سے فال کبھی نہیں نکالی اس کے بعد بھی ان لوگوں نے یہ تیر دے رکھی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور چاروں طرف تکبیر کہی ناظرین صاحب جو استخارہ کا طریقہ بتلا رہے ہیں وہ طریقہ غیر اسلامی طریقہ ہے وہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے کفار و مشرکین خیر اور شر اچھے اور برے کے پہلو کو جاننے کے لیے اس طرح سے فال نکالا کرتے تھے اسلام آیا اس پر بینڈ لگایا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس جاہلانہ طریقے کو باطل قرار دیا ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ پانی کے ذریعے سے استخارہ کیا جانے والا طریقہ یہ سنت کے خلاف ہے خود ساختہ ہے اپنا خود کا بنایا ہوا طریقہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے ناظرین اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے کسی بھی معاملے میں آپ بے چین ہیں یہ کام ہمارے لیے فائدے مند ہوگا یا نہیں تو فلا جگہ شادی کروں یا نہیں بزنس میں پیسہ انویسٹ کروں یا نہیں تو آپ استخارہ کریں جو طریقہ ہمارے اور آپ کے رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آپ دو ریکارت نفل نماز پڑھیں اور استخارہ کی ایک لمبی دعا ہے جو میں نے دسکرپشن میں دے دی ہے جسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھیں اور اس دعا کے ذریعے سے اپنی حاجت کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں اور جو کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے اور آسان ہوں محکام کر لیں انشاءاللہ اسی میں خیر اور بھلائی ہوگی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَا نَعْمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَقَابٌ عَلِيمٌ سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈڑھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے اور انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں